حافظ محمد قاسم صاحب جہاد فی سبی اللہ اور قتال فی سبی اللہ کی قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرما دیں نیس جہاد کشمیر کی شریح حیثیت کیا ہے دیکھیں نا اس میں تو اب یہ ہے کہ یہ معاملہ بہت لمبا ہے جہاد جہد سے بنا ہے قتال قتل سے بنا ہے جہاں قتل انوالڈ ہے وہ قتال ہے جہاں صرف کوشش ہے دعوت ہے تبلیغ ہے تو حضور مکہ میں بھی جہاد کر رہے تھے قتال نہیں کر رہے تھے مدینہ میں آکے آپ نے قتال شروع کیا ہے دونوں استلاحات قرآن مجید کی ہیں جہاد فی سبی اللہ اور قتال فی سبی اللہ ان دونوں میں یہ خیدن کوئی فرق ہے دو لفظ کسی زبان کے ہوتے ہیں تو اس کے ایک معنی نہیں ہو سکتے کبھی بھی کوئی نہ کوئی فرق ہوتا ہے دو استلاحات ہوں باقاعدہ ان کا ایک مفہوم کیسے ہو جائے گا تو ان میں فرق ہے لیکن یہ کہ اس پر میرے دو بھنتے کا ایک ٹیپ موجود ہے جہاد کے معنی کیا ہیں جہاد کے کیا درجے ہیں کیا کیا اس کے براتب ہیں اس کے کیا کیا تقاضے ہیں پھر قتال کب جا کر بنتا ہے اس کی شرائط کیا ہیں آپ وہ ٹیپ لے لیجئے آڈیو کے اندر بھی ہے ویڈیو کے اندر بھی ہے اس کو دیکھ لیجئے پھر کوئی سوال ہو معین تو پھر وہ میرے سامنے رکھئے گا کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے میں نے بارہا کہا ہے جو کشمیر کے لوگ آزادی حاصل کرنے کے لیے جہاد کر رہے ہیں یہ جہاد فی سبیل الحریہ جہاد آزادی ہے اور یہ بھی مسلمان کے لیے جائز ہے اور اس میں بھی آدمی اگر جان دیتا ہے تو وہ شہادت کا درجہ حاصل ہوتا ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ بلکل اور شیع کا نام ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہود تو میرے اور آپ کے لیے اصل جو جد و جہود ہے وہ اس پاکستان میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہود ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے